اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ شرید عمد علیہ السلام کی خدمتنا ہے ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دردوستان حسن محمد صفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پار سابقہ وزریعتم اسلامی جمہوری پاکستان عمران احمد خانہ صاحب سائفر کیس میں ان کی جو ایک زمانت ہے سمجھے وہ کنفرمڈ ہے اور اس کے لئے دیفنیلی پورا ایک زور بھی لگایا جا رہا ہے اور ہم آپ کو ہر ویل آگ میں یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ پورے طریقے سے چیز کو تیار کیا جا رہا ہے کسی صورت بھی ہم نے عمران احمد خانہ صاحب کو رہان نہیں ہونے جائے کیونکہ ابھی تک وہ جو ایک لیون پلائنگ فیلڈ ہے اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا نا کہ میں اگر باہر ہوں تو پھر اس کو بھی باہر جانا پڑے گا اگر میں لندن کے اندر ہوں تو یہ بھی پھر لندن کے اندر ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لندن کے اندر ہوں میں باہر ہوں اور یہ باہر نہ ہو اور یہ پاکستان کے اندر ہو تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ان کے لیے سچویشن ہے مگر آج آپ جانتے ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے وکلا نے پیش ہونا تھا دیفنیٹی وکلا کی ساری ٹیم پیش ہوتی ہے مگر آج سلمان صفدر صاحب میں صرف ان کو پیش ہونا دیا گیا ہے اور کسی اور کو پیش نہیں دیا گیا سلمان صفدر صاحب بڑے پائے کے برسٹر ہے آج انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں انکشافات کے وہ میں نے بتانا ہے عمران احمد خان نے صاحب کا ایک پیغام انہوں نے دیا ہے کہ وہ بھی عوام تک پہنچ رہا اس سے بھی بڑا زیادہ جو ہے وہ ایک میننگ لگتا ہے تو آپ سلمان صفدر صاحب پہنچی ہیں اور عمران احمد خان نے صاحب کی سائفر کیس کے معاملے میں تیرہ سبتمبر تک جو ہے وہ ان کو ان کا رمانڈ کر دیا گیا ہے جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے انہوں نے انکشاف کیا ہے سلمان صفدر صاحب نے کہ ان کا فیزیکل رمانڈ بھی رمانڈ کیا گیا تھا جو کہ ایف آئی کی جانب سے کیا گیا تھا عدالت نے اس وقت انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ بلکل میں نے دینا مگر یہ اپنے اندر ایک انوکھا قسم کا فیصلہ ہوئے جس کو ہر ایک وکیل اپنی نظر میں جیب تو ہی کیسے دیکھ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ زلفکارلی بٹو سردار مجیب و رحمان کے وقت کے اندر ایسا ہوتا ہے جو میں نے اپنی بکس کے اندر پڑھا ہے اور میں نے واقعی ہے جو یہ محصوص کے کہ ایسا ہوتا رہا ہے فیزیکلی میں نے چیز کو نوٹ کیا مگر ان کی رہائی کی بات ہے تو دو سپتمبر کو ان کی رہائی کی درہاز دی دی گیا ہے ابو الحسنات محمد زلکر نیانس جو سپیشل کوٹ کے سائفر کیس کے معاملے میں جاج ہیں انہوں نے اس کی سماعت کرنی ہے اور دیفنیلی امران عمد خانہ صاحب کو یہ ریلیف مل سکتا ہے آج بڑی سیکیورٹی ٹائٹ تھی ان کی بہنوں نے بڑا انکشاف کیا جب ان کے ساتھ ملاقات انہوں نے کہا جی کہ امران عمد خانہ صاحب نے ایک پیغام دیا ہے کہ سائفر کے معاملے کے اندر تین لوگوں کو بچایا جا رہا ہے ایک جنرل باجوا کا انہوں نے نام لیا ایک جنرل بلوم کا نام لیا تیسرا امریکہ سفیر کا نام لیا کن تینوں کو بچایا جا رہا ہے تو یہ اپنے اندر ہی بڑا سوال ہے مگر اگر میں تو بتاؤں تو میں نے اپنے آپ کے ساتھ ایک ایک سلوزیل نیوز شیئر کی تھی کہ تحریکین صاحب کے اوپر ایک دور آنے جا رہا ہے جو کہ دوبارہ گرفتاریوں کو سلسلہ ہوگا حالانکہ سیکنڈ لیول کی جو ان کی قیادت ہے وہ آپس میں معاملہ تیکھ کرنا چاہ رہی ہے مگر اس کے باوجود آج حلیم عدل شیخ صاحب گرفتار کر لیا گیا ہے ادھر چیف جیسے جو عامر فروغ صاحب ہے ان کو گرفتار ان کے جو تنقید کا معاملہ تھا اس معاملے کے اندر ایک جی ایٹی بنا دی گئی ہے جس جی ایٹی کے بعد جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی ان تحقیقات کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہوں گے گرفتار وہ پیٹی کے سوشل ورک ہو کیونکہ یہ بیسکلی ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنے کا اور ان کو گرفتار کرنے کے ایک طریقہ ہے اس میں بھی بڑے لیول پہ جو ہیں وہ گرفتار ہی ہوگی مگر وہ جس میں اس وقت تنقید کی تھی عامر فروغ صاحب کے اوپر غلط کیا تھا مگر جو چیف جیسے جب کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غلط تھا اس کے پر آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا مگر ابھی تک اولاد تھا ابھی تک کے اپ ڈیٹ آگی ویڈیو پسند آئے سبسکرائب اپنے دوستہ شیئر کر لیجئے نیکس وردہ اکلی ہوسٹ کو اجیاد دیجئے اللہ تعالیٰ کو حامل ناصر السلام علیکم